محسن بھائی مجھے ہی بتائیے گا کہ ایک تو پہلے جو ڈیسیجن بابر نے یہ لیا کہ ہم پہلے فیلڈنگ کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ جب بارش ہونے والی ہے تو آپ کو ڈکونٹ لویس کے تیج جو ہے فارمیٹ ایک ایسا مل سکتا ہے جس کے اندر انڈیا کو ایج ملے گا اور ان کے سپینرز کام کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بولڈ ڈیسیجن تھا صحیح تھا یا غلط ہی آپ دائر سی باتیں بتا سکتے ہیں ایک یہ دوسرا یہ ایڈ کر دیجئے گا کہ کل جب میچ شروع ہوگا تو انڈین بیٹسمن تو آئیں گے چوکو چھکو کی بارش کرنے کے ارادے سے اور وہ سیٹل ہو چکے ہوں گے کیونکہ ویرات وہاں پر کھڑیں کیل راول وہاں پر کھڑیں انہوں نے اپنا جتنا بھی ڈر اور خوف تھا وہ آج فیس کر لیا بیز بیز بولوں کے ساتھ تقریبا کل ان کی سٹریٹیجی کیا رہے گی اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں توس جیت کے بیٹنگ کرنا تو بالکل صحیح تھا اس نے کہ اوورکاس تھا بارش ہو رہی تھی ویگٹ کور ہوتی موششہ تھی پھر ہمارا پیس اٹیک بہت اچھا اب بولنگ ہم سے اتنی اچھی نہیں ہو پائی جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھی سوائے کہ لیکن کریڈٹ ان کو جاتا ہے انہوں نے اٹیک انہوں نے آکے وہ فورن اٹیک پہ چلے گئے اب جیسے اس نے جیسے میں دس چوکے مارے ہیں اس نے شب مند نے اور اس نے چھ چھکے مارے ہیں اس نے پرویت نے کہ انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیں ہا بھی نہیں ہونے لیں گے اچھا اس کا کیا وہی میں بات کر رہا ہوں جب دیکھا کہ یہ ہوتا ہے دیکھیں کبھی کبھی آپ نے فوج میں بھی دیکھا ہوگا جنگ میں دیکھا ہوگا کہ ایک اٹیک اور ایک تھوڑی سی ڈیفنس کی پوری ٹیکنیک چلی جاتی ہے یہی تو گیم پلان ہے کہ بھئی اگر ان کا لیکس سے انہوں نے چاروں اور ہم کو دومینیٹ کر لیا تو کس طرح ہم نے دم گین چھنگ کیا اب اس کا زبردست موف تا جو یہ اس کو اس لیکس پینر کو شاداب کو لے کے آیا اس نے آتے ہی بھی اس کو لگا ہوگ میں لیکن اس نے وکٹ لے لی پھر یہ شاہن کو لے کے آیا زبردست اس نے وہاں کیپٹنسی کی کہ اب شاہن آو تم تو اسے اس نے بھی آتے آؤٹ کر دیا ہے تو یہ تو پلاننگ صحیح تھی but the thing is that کل کیلئے میں ہی کہوں گا دیکھئے میں being a cricketer میں بات کر رہا ہوں اور پاکستانی cricketer بہت سمجھداری سے cricketer کھیل نہیں ہے دماغ استعمال کرنا ہے over confidence یہ جو آج کا جو مجھے لگتا ہے جو چکر ہوا نا یہ موشر ہوگا ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا گیا گیند کہاں سے کہاں جا رہی ہے سرنگ ہوگی سیم ہوگی وہ جا کے دیکھو پھر انہوں نے کیا رسپانس دیا تو سمجھداری سے کھیلیں اور میں ایک چیز میں believe کرتا ہوں آپ کسی کمزور سے کمزور ٹیم کے خلاف بھی کیوں نہ کھیل رہا ہوں یہ تو بہت بڑا مقابلہ ہے پاکستان انڈیا کا جب تک آپ اس ٹیم کو ہرائیں نہ اچھی performance دے کے جب تک over confidence نہ ہوں کبھی بھی اور over confidence بہت بری چیز ہے confidence رکھیں اور آپ کل جب جائیں تو ایک سمجھداری سے plan cricket coach کے ساتھ بیٹھے بابر اور بیٹھ کے کہ جی میں کیا مجھے دو سے تین plan دیں آپ اس لیے کہ ابھی گیم ان کے توٹلی کے ان کے کنٹرول میں چوبیس پچیس اوہر میں انہوں نے ڈیڑھ سو کر دیا اور میں کہتا ہوں آپ یہ بھی دیکھئے گا یہ نہیں کہا دھوہدار وہ شروع آپ نے سمجھداری سے کوشش کر کے وہ کوشش کریں گے تین سو پلس ہم سکر کریں تین سو پلس تین سو دس بھی ہو سکتا ہے تین سو چاریس بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ کھیلیں گے تو ہمیں اپنی اپنی پلاننگ کی جانا ہے کہ ان کی پلاننگ کا ہم توڑ بنا سکیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے